پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدریجہم من حیث لا يعلمون وعملی لہم انہا قیدی متین پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کیچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو کئی جگہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی کسی کو دنیاوی فضل عطا کرتا ہے کسی کو اللہ رب العالمین اپنے احسانات دیتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھ سے خوش ہے اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی بات کی تاقید کی کہ آپ ان مشرقین کو دھمکی دے رہے ہیں قیامت کے عذاب سے ڈر آ رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو خوف زدہ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ڈر رہے ہیں تو ایک کام کیجئے آپ ان کو چھوڑ دیجئے آپ ان کو چھوڑ دیجئے میرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان کو کیسے سزا دینی ہے ان سے انتقام کس طرح سے لینا ہے یہ اللہ رب العالمین نے کہا میں جانتا ہوں لہذا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے میں ان کو دیکھ لوں گا دیکھیں آگے اللہ تعالی نے کہا نا کہ اللہ رب العالمین کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے اللہ تعالی دنیا میں انسان کو اس کے گناہوں کے بدلے میں ڈھیل دیتا ہے اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی سخت ہوتی ہے بڑی پکڑ اللہ رب العالمین کی لہذا آپ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کے باوجود انہیں ڈھیل دیا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اگر اللہ تعالی انسان کو غلطی پر فوراں اگر پکڑنے لگ جائے تو کون انسان بچ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے ہے لہذا اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے بندے کو کہ توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسی مضبوط گرفت کرتا ہے ایسی سخت گرفت کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ آپ پریشان نہ ہو ان کو کرنے دے جو یہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی مضبوط ہے اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کے سبب انہیں ضرور پکڑے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کپڑے کے تعلق سے لباس کے تعلق سے اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لباس میں سفید لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا حتی کہ آپ کو پتا ہے فرشتوں کا بھی یہی لباس ہے مجھے اور آپ کو یہی لباس اختیار کرنا چاہیے سفید لباس زیادہ سے زیادہ پہنے کیونکہ فرشتے بھی اس لباس کو پہنتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا یعنی وہ فرشتے تھے جو احد میں میدان احد میں صحابہ اکرام کی مدد کیلئے آئے تھے اور وہ کس لباس میں تھے فرشتے سفید لباس میں اسی طرح ایک اور حدیث سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ مشہور روایت ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھیں دو زانو ہو کر کے اور آپ سے اسلام کے بارے میں احسان کے بارے میں سوال کیا تو اس روایت میں جو الفاظ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا یعنی حضرت جبرائیل علیہ وسلم بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے لہذا سفید کپڑا یہ بہت اچھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ پسند تھا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سفید کلر کو اختیار کریں سفید کپڑے پہنے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا اور آخری موضوع ہے قیمتی وظیفہ آج قیمتی وظیفے میں میں حضرت یونس علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کروں گا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت ذنونی اذ دعا وہوہ فی بطن الحوثی لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذنون یعنی یونس علیہ وسلم کی دعا جو انہوں نے مچلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے کی تھی اللہ رب العالمین سے لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالم خطاکار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر کے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العالمین سے کریں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے باوجود ہمارے یہاں لوگ کس لئے پڑھتے ہیں آیت کریمہ ایک بدعات ایک بدعاتی عمل جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے ہاں وہ کنکریوں پر یا بینجوں پر کھجور کی ہو عملی کی ہو بینجوں پر لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے باوجود اس عمل کو اس بدعاتی کام میں کیا جاتا ہے لیکن جہاں پر فضیلت ثابت ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا میں اس کو پڑھ کر کے کوئی بھی دعا مانگو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے وہاں ہم اس کو نہیں پڑھتے لہذا یہ ہمارے لئے بہت بری بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں ضرور اس دعا کو پڑھیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں